اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو پاکستانی گورنمنٹ کے طرح سے ایک پھر سے پیٹرول کی پرائیس میں جو ان سے ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اب اس اضافے کا کیا کہیں لیکن جہاں پر ہونڈا بائک کی پرائیس جیسے کہ آپ نے پیچھلی ویڈیو میں دیکھا ہونڈا بائک کی پرائیس میں بھی اضافہ ہوا ہے اسی طرح پیٹرول کی پرائیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تو اب آپ لوگ بائک میں پیٹرول ڈالوانے سے پہلے سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اس نیو پیٹرول پرائیس کے بارے میں کیا کہنا ہے اب کیا کہا جائے گورنمنٹ ہر چیز ہی مہنگی کر رہی ہے کیونکہ ڈالر کے پرائیس کافی اوپر جا چکی ہے ایک دم دس روپے کا جمپ لیا تھا ڈالر میں لیکن چلیں گھر ابھی آپ کو جو پرائیس ہیں پیٹرول کی نیو وہ بتاتے ہیں جیسے کہ آپ یہ نوٹیفیکشن دیکھ رہی ہیں گورنمنٹ کے طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے جس میں فرسٹ جون سے پیٹرول کی پرائیس اس کو بڑھا دیا گیا ہے جس میں پیٹرول کی پرائیس میں تقریباً پانچ روپے اضافہ کیا گیا ہے اب اس اضافے میں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی نیو پرائیس جونسیہ وہ ایک سو بارہ روپے کر دی گئی ہے اب اس پرائیس کے بارے میں کیا کہا جائے اب یہ نیو پرائیس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو بارہ روپے پیٹرول ہے اس کے علاوہ ڈیزل جونسہ ایک سو چھوٹیس روپے ہے مٹی کا تیل اٹھانوے روپے ہے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل جونسہ وہ تو پرانی پرائیس کے حساب سے دیکھا جائے تو صرف پیٹرول کو مہنگا کیا گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل یا مٹی کا تیل یا لائٹ سپیڈ ڈیزل ان کو سستہ کیا گیا ہے صرف پیٹرول کی پرائیس میں اضافہ کیا گیا ہے ایک سو آٹھ روپے سے اس کو ایک سو بارہ روپے پر لے کر گیا ہے یعنی جو پرائیسز میں ہائک آیا ہے وہ صرف پیٹرول کی پرائیس میں ہائک آیا ہے اس کے علاوہ ڈیزل یا مٹی کا تیل کی پرائیسز جونسی ہیں وہ کم کی گئی ہیں تو کیونکہ پتہ ہے کہ پاکستان میں سے زیادہ ڈیمانڈ تو پیٹرول کی ہے تو پیٹرول کو مہنگا کر دیا گیا ہے لیکن باقی چیزیں کو سستہ کر دیا گیا ہے اب جن کے پاس ڈیزل گاڑیاں ہیں ان کو تو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ ان کے لیے پریسز کم ہو گئی ہیں لیکن جن کے پاس پیٹرول گاڑیاں ہیں یا پیٹرول جیسے کہ بائکس تو سبھی پیٹرول پر چلتے ہیں ان سب کے لیے پیٹرول جونسا ہے وہ چار روپے کچھ پیسے اضافے کے ساتھ جونسا ہے وہ ایک سو بارہ پر لے جایا گیا ہے تو خیر ایک سو بارہ ایک سو داس تک پیٹرول تو ہم پہلے بھی خریدتے رہے ہیں یوز تو کرتے ہی رہے ہیں ایک بار پھر اور سے ہی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگر ڈالر کی پرائس تو یہی پر سٹیبل رہی اب پیٹرول کی پرائس یہی پر سٹیبل رہے گی لیکن اگر ڈالر کی پرائس اوپر گئی تو پیٹرول بھی اوپر جا سکتا ہے اگر نیچے آئی تو بہت اچھا ہے پیٹرول کی پرائس بھی کم ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے پرائس کے بارے میں کیا کہنا ہے صرف پیٹرول کی پرائس کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ڈیزل والے حضرات بھی جو ان سے ہیں وہ بھی نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ وہ اس چیز سے خوش ہیں کہ ان کے لیے تو جو ڈیزل ہے وہ سستہ کر دیا گیا ہے تو اگر وہ خوش ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور پیٹرول والے حضرات بھی نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ اب آپ پیٹرول کتنا یوز کریں گے پہلے جیسے ہی یوز کریں گے یا اب کم یوز کریں گے کیونکہ اب پیٹرول کی پرائس کیونکہ بڑھا دی گئی ہے ڈیزل کی نسبت ڈیزل کو تو سستہ کر دیا گیا ہے تو پیٹرول کے بارے میں اور ڈیزل کے بارے میں میرے کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مند بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی